سولل میں چنابی محول گرمی کے تاپمان کی طرح گرم ہوتا جا رہا ہے چناب میں گرمہت لانے کے لئے دونوں ہی رازنیتک دل اپنی پوری شکتی جھونکنے میں لگے ہیں اور اب دونوں ہی دل اپنے مت داتاوں کو رزانے کے لئے ریالیوں کا یوزن کرنے جا رہے ہیں سولل میں چنابی محول گرمی کے تاپمان کی طرح گرم ہوتا جا رہا ہے چھناب میں گرمہت لانے کے لیے دونوں ہی رازنیتک دل اپنی پوری شکتی جھونکلے میں لگے ہیں اور اب دونوں ہی دل اپنے مت آتاؤں کو ریزانے کے لیے ریلیوں کا یوزن کرنے جا رہے ہیں اب ریلیوں پر ہی سیاست ارم ہو چکی ہے کیونکہ کانگریس اور بی جے پی نت تیرہ مئی کو نریندر مودی اور راہل گاندی کو ریلی کے لیے آویدن کیا لیکن پہلے نریندر مودی کی ریلی کے لیے منجوری مل چکی تھی اس لیے کانگریس کو اپنی ریلی کی تیتھی بدلنی پڑ سکتی ہے لیکن ریلی کو لے کر دونوں دلوں کے کاریا کرتا آمنے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں کانگریس پردیش پروکتہ جگ موہن ملہوترا نے باچپا کی ریلی پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ باچپا اپنے بڑے سے بڑے نیتہ کی ریلی کروا لے لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ان کے سب ہی بڑے نیتہ سولن میں آ کر کئی بڑی بڑی گوشنائیں کر چکے ہیں لیکن ابھی تک بے سب جملے ہی ثابت ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ یوباؤں کو روزگار ملا نہ ان کے خاتے میں پندرہ لاکھ روپے آئے اوپر سے جی ایسٹی ٹیکس نے عام جنتہ کا جینا درورخ کر دیا ہے ہمیں کسی پرکار کا بھارتی جنتہ باٹی کے ریلی سے کوئی فرق نہیں پڑنے جاتا ہے چاہ کوئی ان کا نیتہ ہے ان کے پاس تو اب جواب دینے کو نہیں ہے لوگ پرشن پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا روزگار کہاں گیا پندرہ لاکھ روپے کہاں گئے ہماری نوکریاں کہاں گئی نوٹ بندی نے لوگوں کو بری کنگال کر دیا ویپاری جی ایسٹی ٹیکس سے ٹوٹا ہوا ہے پورا ہندوستان ترست ہے لوگوں کو بے روزگار لوگوں کو پکوڑے بنانا سکھایا جا رہا ہے کسی ڈاکٹر انجنیر کو کہا جاتا ہے کہ پکوڑے بنا لیں اور دیش چلے گا اس پرکار کے جملے باجین سے پورا دیش ترست ہے رہول گاندھی جی یہی بتانے کے لیے یہاں آ رہے ہیں اور پورے ہمارچل پردیش میں ایک بڑا سخد سندیش جائے گا اور ہمارچل کی جنتہ چاروں کی چاروں سیٹوں پر کانگریس پارٹی کو ویجائی بنائے گی پہی کاریکاری جلا دکش پابن گپتا نے کانگریس ریلی پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے یہ جسپی پردان منتری کے آگے رہول گاندھی ابھی کہیں بھی نہیں ٹکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی انہیں راز نیتی کے شیطر میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس لئے انہیں بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے بے دس پندرہ ورش راز نیتی کی باریکیاں سیکھیں اور پھر اس کے بعد ریلی کرنے کا بیچار کریں کانگریس کی ریلی ہونی ہے نہیں ہونی ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی ٹپنی نہیں کرنی ہے پر اگر موڈی جی کے مقابلے میں رہول جی کو کئی کھڑا نظر نہیں آتے وہ رہول جی کھڑے نہیں نظر آتے اور انہیں ابھی کافی کچھ سیکھنا ہے اور دس پندرہ سال ابھی وہ سیکھیں اور اس کے بعد کہیں ریلی کرنے کا بیچار کریں ایسا میرا ماننا ہے بکت ہو چلے ایک چھوڑے سے بریک کا آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد